بڑھنا آپ نے کل ڈاکٹر بنو گے آپ بنو گے کل کوئی سکسس ملے گی آپ کو ملے گی جو کام میں وہ آپ کا ہے آپ کی ہی جائس میں تو اسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کو پانچ منٹ پڑھاؤ آپ نے سوڑ دیں یہ فرمائشیں تو پوری نہیں کریں گی گرمی ہے تو سب کے لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے پورے دنیا کے اندر یہ پورے پاکستان کے اندر ویب چل رہی ہے گرمی ہے کام چھوڑ دیں پڑھنا آپ نے میند کرنی ہے آپ سے میند نہیں ہوتی تو جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے دیں جو آپ سے نہیں ہوتی تو سب سے بات ہے آپ لیپ کر کے چھوڑ دیں سو جائیں جا کے ہم نے تو نہیں کہا آپ کو کہ آپ آ کے اندر جائیں کرے گرم میں جو ہے وہ احسانات کے لیے ہوں کہ ہم سپ سے لے رہے ہمارے لیے لے رہے ہوں ہمیں پہ فائدہ ہوگا کل ہم مجھے کوئی اس کے اوپر کوئی کراؤنگ لے کسی باندے کر دیتے ہو یار آپ کی ٹی ٹیسٹ کے دسٹوڈٹ ہو اور کبھی آپ کو زمرمائش کر دیتے ہو پہلے آپ کی فرمائشیں ہیں آپ نے جینا حرام کر دیا گی ٹیسٹ جنر ٹیسٹ سندے ہو کرو اٹھنا بیٹھنا آپ نے ارام کر دیا تو میں میرا ساتھی خیال نہیں تھا لیکن جو ہے وہ پھر نہیں آپ کی سنڈے کو کیا فرمائشیں ہیں آپ شروع آپ جیو ٹیسٹ کو کرے تو کیا نیکس ٹیئر کر دے آپ بی ایم سی کو بھی یہ کہو گے کہ ہماری بریپ نہیں ہے جب ہماری بریپ ہوگی تو ہم اپنی چائز پہ دیں گے عجیب باتیں کی کرتے ہیں آپ سے نہیں ہوتا چھوڑتے کوئی اور فیلڈ کر لینا ضروری تھوڑی ہے ڈاکٹر یا ایٹینئر بننا آپ سے نہیں ہوتا دوسری فیلڈ میں چلے جائے کیا دنیا کے در تو نہیں رک رہی نا باقی بھی اس فیلڈ کے اندر سکسسپل لوگ بیٹھے ہوئے یہ بل گیٹھ سے کون سی اپی بی ایس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جلن مسک نے کون سی اپی بی ایس کی ہوئی ہے دوسری فیلڈ کی ہوئی ہے جو آپ کی ہوتی ہے جائز چیز ہوتی ہے آپ کو آپ کلاس لے رہے ہمارے اپنے تو احسان نہیں کرے آپ کا اپنا فیچر ہے آپ کا اپنا مستقل میرا تھوڑی نہ مجھے کون سا کلاب جو ہے وہ سندھی میں چاندھاں گڑا ہمیں پڑکا بدائی نہ سکوئی دیکھیں ایسی دیکھیں پڑے پڑھنے میں توجہ جاتے ہیں تو اگر اب بورس تھیوری ہوتی ہے اب بورس تھیوری کیا گیتی ہے رادر فورڈ کی تھیوری تم نے دیکھا کہ رادر فورڈ کی تھیوری اس بات کو ایکسپلین کرنے میں ناکام گئی کہ ہیڈروجر میں سے اسپیکٹر اس کے کامبینیشن سے بدی گئی بور نے مارڈ مانڈر فیزکس اور کلاسیکل فیزکس کو جوڑ کے ایک تھیوری دی جس تھیوری نے سکسیسولی ایکسپلین کیا ہیڈروجر کے اسپیکٹرم اب اس تھیوری کی جو تین میجر پائنٹس ہیں ان تینوں میجر پائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ بور کی تھیوری کی تینوں پائنٹس کیا کہتی ہیں تو بور نے یہ بات وہی رادر فورڈ والی سیم بات کہ جس طرح سے رادر فورڈ نے کہا تھا ایٹم کے دو حصے ہیں بور نے بھی کہا ایٹم کے دو حصے ہیں ان وہ حصے ہیں جس کے اندر جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے اور جس کے اندر روٹانس اور نیوٹرانس رہتے ہیں یہ وہ ایسا ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے اور جس حصے کے اندر الیکٹران ریول کر رہے ہوتے ہیں بور نے بھی کوئی سٹیم بات رکھی جو رادر فورڈ نے کہی لیکن اس کے اندر بور نے ایک تھوڑی سی چینج کی بور نے کہا کہ جس طرح سے رادر فورڈ کے ٹوپک موڈل کے اندر اور بیٹس کو فکس نہیں کیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور بیٹس کو اس نے فکس کر دیا جو اس نے رادر فورڈ کی تھیوری کے اندر جو کہا وہ یہ پہلی موائنٹ گئی تھی ہے کہ الیکٹران ریول تو کرتا ہے لیکن الیکٹران کے جو آر بیٹس ہوتے ہیں وہ مقصوص آر بیٹس ہوتے ہیں نیوکلیس ہیں اور نیوکلیس کے بار اس نے آر بیٹس کو مقصوص کر دیا اس کو کہ الیکٹران جہاں پہ جائے ہیں وہاں پہ ریولن نہیں کر سکتے الیکٹران پرٹیولر اور بیٹس کے اندر ریول کر دیا جو کہ ار بیٹس کو اس نے فکس کر دیا کہ الیکٹران کے میں رہ سکتا ہے ال میں رہ سکتا ہے اے میں رہ سکتا ہے مینس الیکٹران ریول تو کریں گے لیکن الیکٹران مقصوص انرڈی لیولز کے اندر ہوگے ایک ہی انرڈی اس انرڈی لیول میں ہو سکتا ہے ال انرڈی لیول میں ہو سکتا ہے اے میں انرڈی لیولز مینس الیکٹران مقصوص آر بیٹس کے اندر ریول کرے گا آر بیٹس کا کانسپٹ دیا اور آپ کو پتہ یہ آر بیٹس کا جو کانسپٹ ہے آپ تو بور کی تیوری پڑھے ہو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ آر بیٹ کے مقابلے میں سیکنڈ آر بیٹ چار ہونا بڑھا ہے فرسٹ کے مقابلے میں ثرڈ آر بیٹس نائن ٹائمز زیادہ ہے اور اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے اس چیز کو کوائٹائزیشن کہا جاتا ہے جس کے اندر انٹیگرال ملٹیپلو یہ تو پلانکس کانٹم تھیوری کہتی ہے ایک کانٹا کی انرڈی ایچ نیو ہے دو کانٹا کی انرڈیو سے ڈبل ہے تین کانٹا کی انرڈیو سے ڈبل ہے یہ کوائٹائزیشن کا کانسپٹ ہے پائٹائزیشن کا کانسپٹ کہاں سے آتا ہے یہ جو کانسپٹ بوہر نے لیا تھا یہ کہاں سے لیا تھا بوہر نے یہ کانسپٹ لیا تھا موڈر فیزکس سے اور موڈر فیزکس کی بنیاد پہ اس نے آر بیٹس کو کوائٹائز کر دیا بوہر نے ان کا آر بیٹس فکس ہے رگر فورڈ کی طرح جہاں کہیں میں بھی الیکٹران ہوں نہیں اس نے آر بیٹس کو فکس کر دیا اور اس نے ایک اندر کی لیگول بھی فکس کر دی کہ یہاں سے الیکٹران اندر نہیں جائے جب کی سے آگے نہیں جائے گا اس کا مقصد ہے الیکٹران نیوکلیس پہ فعل نہیں کرے گا الیکٹران جب نیوکلیس کے اندر فعل نہیں کرے گا تو اس کا مقصد ہے کہ ایٹم کی پرمنٹ ایکسسٹنس ہے تو یہ جو فرسٹ آر بیٹس ہے فرسٹ جو اس کا پاسیولیٹ ہے وہ ساری چیزیں بتاتا ہے فرسٹ پاسیولیٹ کو اگر آپ پیچھے لے کے جاؤ گے تو یہ قانٹم تھیوری کی طرف چلا جائے گا کہ جو کوائٹائزیشن کا کانسپ ہے وہ قانٹم تھیوری سے آئے ہیں کہ فرسٹ پانٹ آر ڈبل 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 اس طرح سے تو یہاں پہ بھی دیکھیں نا فرسٹ سے سیکنڈ ڈو ڈائر ڈو ڈسکائن تھرڈ ڈھری ڈسکائن فور ڈسکائن فیفٹ فائیو ڈسکائن سکس سکس سکائن اس طرح سے کوائٹائزیشن کا کانسپ آئے ہیں جو یہ پیچھے چلا جاتا ہے قانٹم تھیوری کی طرف ٹھیک ہے اور یہ اس کا مقصد آر بیٹ کر دیا اس لئے ٹھیک ہے اور یہ حصد پر کی انسرٹینٹی پرنسپ کے خلاف بات اس لئے گئی ہے اس کے سرکولر آر بیٹس ہیں جب سرکولر آر بیٹس ہیں تو پوزیشن فکس ہے جب اس کی پوزیشن فکس ہے تو کونسی ویلاسٹی تھی اندر انسرٹینٹی ہوگی کیونکہ جب اس کی پوزیشن فکس کرتی میں ان صاحب نے کہا پارٹیکل ہے پارٹیکل کے اندر انسرٹینٹی ہوتی نہیں انسرٹینٹی ویو کے اندر جب الیکٹران بیو کی طرح بیو کرتا ہے نا تو انسٹرٹ پرینٹی ہوتی یہاں پہ الیکٹران پارٹیکل کی طرح بیو کرتا ہے کیونکہ جب بوہر نے کہا اس آرمٹ فکس ہے بوہر کے مطابق جو ہوتا ہے الیکٹران لائکہ پارٹیکل ہے تو کیا کہا فرسٹ آرمٹ کے اندر ان الیکٹران موز اونلی ان دو سرکلر آرمٹس فاروچ آرمٹس آرمٹس کی نشانی ہے کہ آرمٹس فکس کر دیئے اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ آرمٹس کس کے برابر ہوگا یہ آرمٹس کہاں پہ ہوگا دیکھیں الیکٹران جب ریوال کرتا ہے کسی بھی آرمٹ کے آتا تو اس کے اندر ہوتا ہے انگیولر مومنٹم کیونکہ روٹیٹری موشن کے اندر انگیولر مومنٹم ہوتا ہے تو بوہر نے کیا کہا بوہر نے کہا کہ آرمٹ فکس ہے تو فرسٹ آرمٹ کہاں پہ ہوگا تو اس لئے کا فرسٹ آرمٹ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کا انگیولر مومنٹم یہ جو فرسٹ آرمٹ ہے فرسٹ آرمٹ کے اندر اس کا انگیولر مومنٹم ہر اپا جو پائے کے برابر ہوگا یا ایچ ہے قřت کے برابر ہوگا ایچ کٹ کے برابر ہوگا اور سیکنڈ آرمیٹ کہاں پہ ہوگا، جہاں پہ اس کا انگیولر مومنٹم 2H اپاں تو پائے ہوگا، اور تھرڈ آرمیٹ کہاں پہ ہوگا، انگیولر مومنٹم بھی قائدز کر دیا ہے۔ 3H ہبار تو پائے اس ایکل تو 3H کٹو، انٹیگرل ملٹی پلاو۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمیٹ کی پہچان ایسی ہوتی ہے جہاں پہ انگیولر مومنٹم NH کٹ ہوتا ہے یہ آرپٹ کی پہچان ہے کہ آرپٹ فسٹ آرپٹ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ ایکلر مومنٹم ایچ اپا ٹو ہوگا سیکنڈ آرپٹ میں ایکلر مومنٹم پہلے کے مقابلے میں ڈبل تیسرے آرپٹ کے اندر ایکلر مومنٹم ٹریپل تو یہ جو فرسٹ پاسیولیٹ ہے یہ ہیزر پر کے انسٹنٹی کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر آرپٹ کے اندر جب آپ آرپٹ کی سرکولر آرپٹ کر کے اس کا ریڈیس پر کر دیتے ہو تو یہ جو بن جائے گا اس کے اندر انسٹنٹی نہیں آئے گی تو آپ کہو گے اس کو کہا جاتا ہے انٹیگرل ملٹیپل کا مقصد ہے جس میں کسی لی چیز کی ویلیو آف انٹیجر سے ملٹیپلائے کر کے دکھا سکے جیسے فرسٹ پانٹا کی اندرجی ایچ کی ہو ون انٹیجر حیقان zn ملٹیپلائے کر کے دکھا سکتے دو پانٹا کی اندرجی 2 ایچ نیو ہوگی means 2 ایچ نیو ملٹیپلائے ہوا تین پانٹا کی اندرجی 3 ایچ کی ہوگا means 3 سے ملٹیپلائے ہوا اسی طرح سے فرسٹ کا انگلر مومنٹم ایچ کٹ دوسرے کا 2 ایچ کٹ دوسرے کا 3 ایچ کٹ انٹیجر سے ملٹیپلائے کرتے جاؤگے انگیولر مومنٹم نکالتے جاؤگے اس کو پا جاتے ہیں انٹیگرل ملٹیپلاف ایچ کٹ انگیولر مومنٹم انٹیگرل ملٹیپلاف ایچ اب ہاں ٹو پائے یا ایچ کٹ میں نے یہاں ایچ کٹ لکھا آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ لکھ لیں ایچ کٹ چیئے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اب دوسری بات پہ دوسری بات کیا کہتے ہیں دوسری بات جو بوہر کی چھوری نے کہی بوہر کی چھوری نے کہا جب الیکٹران کسی مقصوص آرمٹ کے اندر ریوال کر رہا ہوگا ایک کے اندر کر رہا ہے ایل کے اندر کر رہا ہے ایم کے اندر کر رہا ہے کسی بھی مقصوص آرمٹ کے اندر جب الیکٹران ریوال کر رہا ہوگا تو وہ الیکٹرومیگنٹک ویب ایمٹ نہیں کرے گا دیکھیں یہاں پہ کہاں کے ہو سکتا ہے مائنڈ میں ہو کہ کل ہم نے کہا تھا کہ میکسویل کہتا ہے کہ جب کوئی بھی چارج ایکسیلینٹ کرے گی تو وہ الیکٹرومیگنیٹنگ ویویمٹ کرے گی اب یہاں پہ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں بہر کیا کہتا ہے کہ جب الیکٹران اس طرح سے سرکلر آرمیٹ میں ریوال کرے گا تو وہ الیکٹرومیگنیٹنگ ویویمٹ نہیں کرے گا تو ان دونوں چیزوں کے اندر آپ کو تھوڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا لیکن ہے نہیں بیٹا میکسویل کی تھیوری کہتی ہے کہ ایسا ایسی چارج ہے جس کی ایکسیلینٹنگ دیوٹو چینج آف مگنیٹیوڈ ہو تو ایسی ایکسیلینٹنگ والی جو چارج ہوگی وہ الیکٹرومیگنیٹنگ ویویمٹ کرے گی جبکہ یہ جو الیکٹران ریوال کر رہا ہے راؤنڈ نیوکلیسز کی یونی فارم سرکلر موشن ہوتی اس کا ایکیولر مومنٹم ریوال کرتا ہے آپ کو پتہ ہے الیکٹران جب ریوال کرتا ہے تو اندر الیکٹرو اسٹیٹک فورس سینٹری پیٹل فورس کی وجہ سے جو چیز ریوال کرتی ہے وہ یونی فارم سرکلر موشن ہوتی یونی فارم سرکلر موشن کے اندر ایکیولر مومنٹم ریوال کر رہا ہے تو یہاں پہ جو الیکٹران اکارڈنگ تو دو بورس کی تیوری اس سرکلر آرمٹ کے اندر یونی فارم سپیڈ یونی فارم سرکلر موشن ریوال کر رہا ہے اس لیے میکس میل کی تیوری یہی کہتی ہے یہ نہیں کرے گا الیکٹران کیونکہ میکس میل کی تیوری کہتی ہے وہ چارج جس کا مگلی ٹیونڈ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ مگلی ٹیونڈ چینج نہیں ہو رہا ہے سپیڈ کا تو یہ جو رادر فارڈ کی تیوری کے اندر اسیوم کیا گیا تھا کہ ایکسیلیٹڈ چارج الیکٹرومیگنیٹک میں مپنٹ کرے گی ایکچولی یہ ازمشنی غلطی کیونکہ ایسی چارج جو یونی فارم سپیڈ کے ساتھ جائے گی وہ نہیں کرے گی وہ چارج جس کی سپیڈی یونی فارم نہیں ہوگی وہ الیکٹرومیگنیٹک میں مپنٹ کرے گی تو بور نے کہا کہ جب تک الیکٹروم کسی مقصوص آرمیٹ کے اندر ہوگا اگر الیکٹروم کے اندر ایوال کر کوئی بھی لائٹ ایمٹ نہیں کرے گا ال کے اندر ہوگا کوئی بھی لائٹ ایمٹ نہیں کرے گا اسی لیے عام طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایٹمز کے اندر الیکٹروم اپنے مقصوص آرمیٹس کے اندر ایوال کرے ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے کوئی بھی لائٹ ایمٹ نہیں ہوتی ٹھیک تو یہ ہے سیکھنٹ اور ان آرمیٹس کو کہا گیا کہ یہ اسٹینشن نہیں یہ اسٹینٹس ہیں یہ نان ریڈیٹنگ آرمیٹس ہیں یہ الوڈ آرمیٹس ہیں ان آرمیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ان آرمیٹس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو آپ آرمیٹس کو سب آرمیٹس کو ہٹا آپ سب آرمیٹس کو کہہ سکتے ہیں نان ریڈیٹنگ آرمیٹس اس لئے اسلτικہ میراًہمیں ہوں ریڈیٹنگ آرمیٹس یا الوڈ آرمیٹس کہا جاتے ہیں تو بہر نے کہا کہ جب تک الیکٹران اپنے مقصوص آرمیٹ کے اندر ہوگا تب تک وہ کسی بھی قسم کی لائٹ ایمٹ نہیں کر گئے اور اسی لیے بہر نے کہا کہ عام چیزوں میں سے لائٹ اس لیے ایمٹ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر کیونکہ ان کے اندر جو الیکٹرانس ہوتے ہیں وہ اپنے مقصوص آرمیٹس کے اندر ہوتے ہیں اس لیے وہ لائٹ ایمٹ نہیں کر گئے تو کیا کہتی ہے سیکنڈ پوائنٹ اپنے مقصوص آرمیٹس جب تک اے میں الیکٹران ہوگا اس کی انرڈی کنزر وہ انرڈی ایمٹ نہیں کرے گا اور الیکٹران کی انرڈی کونسی ہوتی ہے جب الیکٹران اے میں ہوتا ہے اے میں ہوتا ہے تو اس کے پاس کونسی انرڈی ہوتی ہے بیڑھا اس کے پاس دو انرڈی ہوتی ہے اس کی موشن کی وجہ سے ایک ایمٹ انرڈی ہوتی ہے اور وہ الیکٹرک فیلڈ کے اندر موجود ہوتا ہے کیونکہ نیوکلیس کی چارج ہوتی ہے اور نیوکلیس کے چارج کی الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے اور یہی نیوکلیس کی جو چارج جو نیوکلیس کی Marcel ہوتی ہے جو نیوکلیس کی الکٹریک فیلڈ ہوتی ہے وہ الکٹران کے اوپر اٹریکٹیف فوارس لگا تھا رسیت اٹریکٹیف فوارس وہ موس ہوتی ہے الکٹران ریوال ہی الیکٹرو اسٹیٹک فورس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے پاس دوسریں گائی اس کے پاس ڈو اینرڈی ہوتی ہیں اس کے پاس ڈوٹل جو اینرڈی ہوتی ہے وہ کائنیٹک اینرڈی arelس انگلڈ کینیٹک اینرڈی دیوٹو موشن الیکٹران موگ کر رہے اور پوٹنچل انرگی جو ہوتی ہے وہ دیوٹو الیکٹرک فیلڈ ہوتی کیونکہ یہ الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہے دیئر فور اس کے اندر دونوں انرگیز تو اور یہ کنزرو رہتی ہے کنزرو رہتی ہے اور آپ کو بتائیں کہ سینٹری میٹل فورس جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کائنٹ کی انرگی چینج ہے یہ اپنے فورس چپٹر کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس لئے اس کی ٹوٹل انرگی کنزرو رہے ٹوٹل انرگی کنزرو رہنے کا مقصد ہے کہ ایک مقصود آرپٹ کے اندر جب تک الیکٹران رہے گا یہ لائٹ ہے بیٹا نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کی ایکسپلانیشن یہ دو پوائنٹس ہوتی ہے بیٹا یہ دو پوائنٹس انٹم کو ڈسکرائب کرتی اس کو ہم بریفلی سمرائز کر دیتے کہ اکارڈک تو دا بور ایٹم کے دو ہی حصے ہیں ایک نیوکلیس ہے ایک وہ اسپیس جس کے اندر الیکٹران ریوال کرتے ہیں لیکن تھوڑا چینج کے سرات کہ ریدر فورٹ ایک آتنا الیکٹران پہ ہی بھی ریوال کر سکتے ہیں نیوکلیس کے درگر سکتے ہیں لیکن اکارڈک تو دا بور سیوری آرپٹس فکس ہوتے ہیں اور وہ سرکولر آرپٹس ہوتے ہیں اور اس نے ایک مخصوص آرپٹس کو فکس کر دیا آرپٹس وہاں پہ ہوگا جہاں پہ انرڈی لیول جو ہوگی بلکس کے انگلر مومنٹم کے چھپانٹو پائی یا اس کا انٹیگرل ملٹیپل ہوگا الیکٹران گے میں رہ سکتا ہے یا جیل میں رہ گا جیل کے درمیان بھی جس کمکیٹیف فوربیڈن کے دنوں انرڈی لیول کے درمیان جو گے پوتا اس کو فوربیڈن انرڈی لیول بھی کہا جاتے ہیں وہاں بھی الیکٹران نہیں رہے گا اور جب تک الیکٹران کسی مخصوص آرپٹ کے اندر رہے گا اس کی انرڈی کے اندر رہے گی مخصوص پیسے کسی بھی قسم کی لائٹ ایمٹ نہیں ہوگی تو یہ پوائنٹ کہتی ہے تو ٹوٹل انرڈی آنڈا الیکٹران ریمینز کانسٹن ایز لانگ ایز ایٹ ریمینز ان در سیم آرپٹ پھر لائٹ کانس ایمٹ ہوتی ہے پھر اسپیکٹرم کا ریزن کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے پھر ایٹم میں سے لائٹ ایمٹ تو اس کا ریزن بھی بور نے دیا تو بور نے کہا ایک چلی کیا ہوتا ہے کہ جب الیکٹران اس طرح سے لور آرپٹ کے اندر ہوتا ہے سپوز کریں الیکٹران لور آرپٹ کے اندر ہے لور آرپٹ کے اندر اس کے پاس انرڈی ہوتی ہے تھوڑی جب یہ الیکٹران لور آرپٹ سے ہائئر آرپٹ میں جاتا ہے تو یہ انرڈی گین کرتا ہے ٹھیک ہے جب الیکٹران لور آرپٹ کے اندر ہوتا ہے انرڈی ٹوٹر اس کے پاس کام ہوتی ہے اب اگر یہ الیکٹران کسی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے جیسے آپ ہیڈروجن کو جب تیڈوں کے اندر رکھ ایک کتھوڑ ریز پاس کرواتے ہیں تو آپ کو بلتے ہیں کتھوڑ ریز جو ہوتے ہیں جب وہ ہائیڈروجن کے ایٹم سے گزرتے ہیں تو آپ نے الیکٹران کے بارے میں پڑھائیں الیکٹران الیکٹران کو رپیل کرتا ہے اس لیے جب وہ ہائیڈروجن سے گزرتا ہے تو کتھوڑ رہی کے جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ ہائیڈروجن کے الیکٹران کو رپیل کرتے ہیں اور رپیل کرنے کی وجہ سے وہ اور ہائیڈروجن کو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی الیکٹران جب لوہر آرمیٹ سے ہائیر آرمیٹ میں جائے گا تو اس کا لائف ٹائم بہتی تھوڑا ہے جس کا ہم کہتے ہیں ٹین پاور مائنس ایڈ سیکنڈ کہ ہائیر اسٹیٹ کے اندر ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر لائف ٹائم ہوتا ہے ٹین پاور مائنس ایڈ سیکنڈ اور اس کا یہاں پہ یہ الیکٹران کسی وجہ سے اوپر آ گیا ہائیر اسٹیٹ میں اور ہائیر اسٹیٹ کے اندر اس کا لائف ٹائم ہوتا ہے ٹین پاور مائنس ایڈ سیکنڈ اور ٹین پاور مائنس ایڈ سیکنڈ کے بعد یہ واپس خود بخود نیچے فعل کرے گا اور جب یہ نیچے فعل کرے گا تو جو وہ انرڈی گیم کر کے لے کے گیا تھا وہ انرڈی جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ایمٹ ہوگی تو بوہر نے اس بات کا ریزن دیا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ہائیڈر جنگیس سے کتھوڑے پاس کرواتے ہو تو اس میں سے جب کتھوڑے الیکٹران ہوتے وہ کیا کرتے ہیں ہائیڈر جن کے اندر اوربٹس کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں ان کو ایکسائٹیٹ کرتے ہیں اور وہ الیکٹران لور آر بٹس سے ہائیر میں چلے جاتے ہیں ہائیر اسٹیٹس کو ہم ایکسائٹیٹ اسٹیٹس کہتے ہیں اور ہائیر جو ایکسائٹیٹ اسٹیٹ ہیں وہاں پہ الیکٹران رہتا نہیں ہے کیونکہ ایکسائٹیشن زیادہ دیرک تک نہیں رہتی تھوڑی دیرک کے بعد انسان نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے۔ کوئی نہیں اس بلا گا، تب خود کو وہ راپس آنا ہے، اس کو اپنے Việtd میں آنا ہے، ہوریجنل اسٹیٹ کے اندر آنا ہے آپ نے۔ تو اسی طرح سے یہ جب واپس آتا ہے تو جاتے ہوئے اس نے جو انرڈی گین کی تھی وہ واپس آتے ہوئے لوز کرے گا اور اس ہی کی وجہ سے اس فیکٹرون کا مکتا ہے اب ڈیفرنٹ ایٹمز کے اندر دو آرمیٹس کے اندر میں اور یہ جو اس کے اندر انرڈی ایمنٹ ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم لے رہے ہیں کہ یہ ایلیشن اسٹیٹ ہوگی اس کی انرڈی ای آئے ہوگی اور اس کو ہم ای 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 ایف کرتے ہیں کیونکہ ہم فال والا کر لیں جب الیکٹرون فال کرتا ہے تو یہ ای 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 ہوگا اور یہ جب الیٹران پور جاتا ہے تو یہ اے اے ہوگا اور یہ اے 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 ہوگا یہ اے اے ہوگا اور یہ اس کے لیے اے 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 جانے کے لیے یہ لکھیں گے اور یہ جو فوٹان امیٹ ہوگا اس فوٹان کی نردی ہوگی اے 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 مائنس اے 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 آپ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں ایزی کلٹو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ای زی کلٹو ای آئے مائنس ای 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 این سے ڈیفرنس آف انیرنجی کے برابر ہوگا یا اس کی جو فریقنسی ہوگی یہ ہو جائے گی ای آئے مائنس ای 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 فرن اپان ایچ یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایچ کلٹ ای کلٹو ایچ اپان دو پائے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ایچ زی کلٹو دو پائے ایچ کلٹ او بھی یہ کر سکتے ہیں فریقنسی زی کلٹو ای آئے مائنس ای 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 اپان دو پائے ایچ کلٹ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں چیک ہے تو اس سنس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی فریقنسی ہوگی آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ ای آئے انیشنل فار ایکسائٹیشن ایکسائٹیشن کے لیے انیشنل ہے ای آئے فائنڈال ہے پیٹا یہ اس کو آپ اس طرح سے لے لیں یہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں ایکسائٹیشن کے لیے ایکسائٹیشن کے لیے ایکسائٹیشن کے لیے لور ایکسائٹیشن کے لیے ایکسائٹیشن کے لیے لور ایکسائٹیشن ہوں گی اور ای آئی ایکسائٹیشن ہوں گی تو ہائیر اسٹیٹ کی آئے ہوگی اور یہی ایک نہ ہوگی اس کو اس سینس میں رکھئے گا بیٹا تو بوہر نے سکسیس فلی اس بات کا جواب دیا کہ ایک چلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہائیڈوجن کو ڈیو کے اندر رکھیں کہ تھوڑے باس کرواتے ہو تو الیکٹران ایکسائیٹیڈ بن جاتے اور الیکٹران کی ایکسائیٹیشن کی وجہ سے الیکٹران چلے جاتے ہائیر آربیٹ کے اندر اور ہائیر آربیٹ کے اندر جانے کے بعد الیکٹران زیادہ دیر تک وہاں پہ رکھ نہیں سکتے ہی واپس آتے ہیں اس لیے یہاں پہ جو انرشیل ٹرانزیشن ہوتی ہے انرشیل ٹرانزیشن کی وجہ سے ان میں سے لائیٹ ایمٹ ہوتی ہے جس کا اسپیکٹران بنتا ہے اور ڈیفرنٹ ایٹمز کے اندر ایک آربیٹ اور دوسرے آربیٹ کے درمیان انرڈی کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس لیے یہ جو انرڈی ہوتی ہے یہ ڈیفرنس کے برابر ایمٹ ہوتی ہے اور مختلف ایٹمز کا ڈیفرنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اس لیے اس کا اسپیکٹران مختلف اب کل ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس بوہر کی تیوری اگر بوہر کی تیوری فارمولا ڈرائیو کریں گے اگر بوہر کی تیوری سے فالمر کا فارمولا ڈرائیو ہو جاتا ہے اس کا مقصد ہے بوہر کی تیوری صحیح کے ڈیفرنس کا فرمولا